السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج انیس اکتوبر دوزارتائیس ہے اور اثر کا وقت گاڑیوں کا رشہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم ایک جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں اور اس نیت کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کرنے کا جو سواب ہے ایک پہاڑ کے برابر اور پھر تدفین میں شمولیت کرنے سے دو پہاڑوں کے برابر سواب تو اسی طرح باقی پوری دنیا میں بھی لوگ ان کو ایسے مواقع ملتے ہیں تو وہ شرکت کرتے ہیں آج جو جنازہ ہے وہ ہمارا ایک سربوتہ کے علاقہ میں گاؤں ہیں سینٹی جنوبی جو ہمارے نحال کا گاؤں ہیں وہاں ایک بہت بڑی فیملی بٹی فیملی اسی طرح وریاف فیملی باجوا فیملی اور اور بھی بعض فیملیز ہیں لیکن اب زیادہ تر باہر موو ہو چکے ہیں وہاں تھے سعید بھٹی صاحب جو وہاں علاقے میں بڑے مشہور تھے ان کی ایک دکان تھی وہاں چھالی اٹھا جس کو کہتے تھے خات کی دکان دو سال قبل ہی یہاں جرمنی مہو ہوئے تھے اپنے بچوں کے پاس تو ان کی وفات ہوگی تھی دو روز قبل آج ان کی مسجد بیت سبو میں نماز جنازہ ہوگی اور آپ جانتے ہیں ہمارا یہاں بہت ہی زبردست انتظام ہے علاقے فضل سے ایک خلافت کے نیچے کہ نماز جہاں بھی جب کوئی وفات ہو کوئی پروگرام ہو تو جماعت کے تحت وہاں جنازہ ہوتا ہے پھر وہاں جو لوائکین کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہوتا ہے اس کے بعد جنازے کے نماز سے قبل عموماً پہلے تھوڑا تعرف کرویا جاتا ہے فوت ہونے والے کا پھر اس کے بعد جو آخری دیدار کا جو انتظام ہے وہاں بڑے حال میں وہ اور پھر اگلے روز جو ہے وہ تدفین تو یہ آپ کو انشاءاللہ طلاب ہو یہ ماشاءاللہ ہمارا سینٹر ہے جننی کا اور جب بھی اکثر و بیشتر کوئی وفات ہوتی ہے تو زیادہ تر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں سینٹر میں آکے نماز جنازہ پڑھائی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست اس میں شامل ہو سکے ہیں بٹی صاحب والد آمد خان بٹی صاحب مورخہ ٹھارہ اکتوبر دوہزہ تئیس کو شبہ تین بجے تریسی سال کے عمر میں باقضاء الہی وفات پا گئے اور دو سال کے عرصے سے جرمنی میں مقیم تھے مرہوم تحجد بزار اور پنج وقتہ نماز کی پابان تھے بہت ملنسار اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے روائقین بے مرہوم نے تین بیٹے اور ایک بیٹی اسو ہوا چھوڑے ہیں اللہ دلہ مرہوم کی مفرہ فرمائے اور پھر جنہ دل فتورت میں جاتا فرمائے اور روائقین بے سبنہ وقت اللہ صبر سے برداش کرنے کی تفیر بتا رہے ہیں مقرم مدور احمد باجوہ صاحب حلقہ گنہائن اطلاع دیتے ہیں کیونکہ اہلیہ کے اتتجا پاکستان میں مقضاء اللہی اٹھارہ اکتبت وفات پا گئے ہیں مرہوم کے بتیجے نصیم احمد باجوہ صاحب بیٹی اسو ہوا بیٹی اسو ہوا بندر میں خدمت کی تفیر پا رہے ہیں اللہ دلہ مرہوم کے درجات میں مندر فرمائے اور روائقین کو سبب جنہ دیتا فرمائے اللہ حفظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دوستوں کے علم میں اضافہ کے لیے کہ ہم جب کوئی بھی شخص اس دنیا سے روانہ ہو کے اپنے اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہم ان کے جو نمائن کارنامے ہیں یا ان کا ذکر خیر ہے وہ کیا کرتے ہیں تاکہ جو لوگ نہیں جانتے ان کو ان تک ان کی خوبیوں پہنچیں اور دعا کذریہ بنیں اس وقت میرے ساتھ خلیل احمد بٹی صاحب وجود ہیں ان کے بڑے بھائی سعید احمد بٹی صاحب ان کی وفات ہو گی تھی ابھی ان کا نماز جنازہ ہوا پھر آخری دیدار کے لیے پیاروں نے دیدار کیا ابھی ان سے ہم ان کی کچھ خوبیاں جاننا چاہتے ہیں آپ تھوڑا بیان کر دیں بھائی جان کے انتبال میرے بڑے بھائی سعید احمد صاحب بڑے اچھے انسان تھے اپنے بہن بھائیوں سے بڑی شفقت بڑی محبت سے پیش آتے تھے بہت پیار کرنے والے تھے غربہ کی بڑی مدد کرتے تھے یہاں تک مجھے علم میں میں چھوٹا ہی تھا کہ وہ کوئی پڑھنے والا کوئی اس طرح کا ہو جو پڑھنا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس کوئی فیس ادار نہیں کر سکتے تھے تو وہ ان کی مدد کرتے تھے اپنے ماں باپ کے ساتھ ان کا بڑا حچہ اس نے سلوک تھا اپنی والدہ کے ساتھ تو خاص طور پر بہت محبت کرتے تھے ہم سے بھی بہت محبت کرتے تھے لیکن جتنا جتنا درجہ ہوتا ہے ہمارے تایہ جان سے ان کا بہت پیار تھا تایہ جان کی اکثر وہ مدد کرتے تھے اسی طرح دوسرے ہمارے قزن وغیرہ جو ہیں ان سے بھی بڑا ان کا پیار تھا بڑا سلوک تھا اور کون ان کے اہل خانہ سے اپنے اہل خانہ سے بہت محبت کرتے تھے اپنے بچوں سے اپنی بیوی سے بڑا شفقت کا سلوک کرتے تھے بہنوں کے ساتھ بڑی محبت تھی ان کی انہوں میرا خیال درجہ ان کی دکان رہی ہے کافی عرصہ وہاں کئی ایسے لوگ بھی آئے ہوں گے جیسے بعض اوقات مجبور ہوتے ہیں کہ چلیں ہم آپ کو پھر بارہ کر دیں ہماری اس وقت ضرورت ہے تو میرا خیال ایسے واقعات ان سے میں نے کہا کہ ہم ان سے سنتا رہتا تھا اگر آپ کے علم میں بھی کوئی ہو ایسا کی کیونکہ آپ میرا کافی دیر سے باہر ہیں شاید میں کافی دیر سے باہر ہوں جی تو مہرکہ میں ان کے وہ سرگودہ ہوتے تھے میں بھی سرگودہ پڑھتا رہا ہوں اچھا سرگودہ پہلے کے ان دکان سرگودہ تھی ہمارے کزن مجید حمد بٹی صاحب وہ دونوں کزن مل کے دکان کرتے تھے ٹھیک ہے ادھر ہمارے کزن بشارت میرا چھوٹا بھائی نصیر احمد کتنے بہن بھائی ہیں آپ ہم ماشاءاللہ بارہ بہن بھائی ہیں بارہ بہن بھائی ہیں ماشاءاللہ تین ہماری سسٹر ہیں نو بھائی ہیں ہم جن سے بڑے بھائی وفات پا گئے ہیں پھر نصیر احمد ان سے چھوٹے تھے ان کی وفات ہوئی تھی کچھ سال پہلے پاکستان میں ہی تھے یہ تیسرے نمبر پہ تھے یہ تیسرے نمبر پہ تھے جن سے بڑے جو ہیں ناصر احمد وہ حیات ہیں پیمار ہیں وہ ان کے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالی اللہ تعالی ان کو جنت نصیب کرے جتنے لوہہکین ہیں سب کو صبر جمیلت آ کرے آمین شکریہ لینجی دوستو ہم ذکر خیر کا جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت قریم عمد باجوہ صاحب موجود ہیں یہ بھی سینٹی سے ہیں تو ان سے ہم مرہوم سعید بھٹی صاحب کے متعلق کچھ سنتے ہیں کہ وہ کس شخصیت کس طرح کی شخصیت تھے کیسی عظیم پرسنیلٹی تھے جی اپنا کریم صاحب جی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بارہ کہتا ہوں وہ میرے رشتے میں مامو جان لگتے تھے میں ان کو بچپن سے اپنے جانتا ہوں ایک بہت ہی گریب پرور اور خارے کی جب ستالی شدہ میں دکان تھی وہاں خواد ہوئے رکھی تو وہاں جو بھی لوگ آتے ہیں ان کی توازو کرنا ان سے رحم کا سلوک کرنا ان کا جو بھی اپنے عزیز آئے ہیں ان سے ہر طرح بہت تعاون بہت آگے بڑھ کر ملنا دعاوں میں یاد رکھتے تھے ہر طرح سے بلکل اللہ اللہ ان کے درجات بلاند کرے بہت پیار کا تلک رہا ہے بچپن سے اب تک مجھے یہ آپ کی بات سنکے یاد آگیا ہے کہ ہم جب سہنتی جایا کرتے تھے کیونکہ ہم ہمارے بھی ننحال سہنتی جب بھی ہم چھالی اڈا جانا ہے ان کی دکان پر جانا ہے تھنڈی بوتلیں انہوں نے پلانی ہم تو بچپن میں آپ کو پتا ہے یہی ہوتا تھا شور بوتلیں پی کے جائیں گے ادھر سے کبھی ان کے چہرے پر ہوتا ہے نا کوئی بندہ میں مانا انہوں نے بڑا بل کے بلا کے بھی یہ اور ما شاء اللہ جتنے بھی لوگ جاتے رہے ہیں ان کی وہ ٹھیک تھاکت واضح چلیں شکریہ جی اسلام علیکم ہم مطرم سعید بھٹی صاحب کا ذکر خیر اس کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ ایک دوست ہیں یہ اپنے تعرف بھی کروائیں گے اور یہ بتائیں گے یہ بھٹی صاحب کو کیسے جانتے تھے جی اسلام علیکم میں سعید احمد صندوق چک ترطالی جنوبی سرگوڈا تی اینہ دے ساڈی رستی داری بھی تقریباً میرے خالاجی اینہ دے سرگوڈا تے بشیر احمد بھٹی صاحب یہ چاچے زیاد بھائی صاحب پوچھے تے باکی انہ دی چھتالی اٹھے تے دکان سی ہے تے بہت اچھے آدمی صاحب تے حد تو زیادہ دونوں بھائی بہت ہی اچھے صاحب خاشات لینڈ جائی دا کسی طرح مسیح زمیدارہ کارنے کسی طرح پیسے ہوندے نہیں کسی طرح نہیں ہوندے تے آکھنا جاگے اوپر صاحب خات دے دے پہلے آکھنا نہیں دینی نہیں دینی ہوندے پٹھائی رکھنا پھر آکھنا وہ نہیں ہوندے تسی لے جو ہوندے تسی آئے لے کے چلے جائے تے بہت دل دے اچھے آدمی صاحب اینی سی بھی کوئی صاحب خاص کر صاحب خاص کر بہت ہی انہوں در صحبہ نمازی صاحب نمازی صاحب چھوڑ دے اچھے گل دے صاحب تے اللہ تعالیٰ اللہ نے جزادہ بے انسان چلا جاتا ہے دنیا سے لیکن جو اس کی کی ہوئی اچھائیاں ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں انسان تو کلا گیا ہمارا انہوں نے اچھائیاں بہت اچھی ہیں بہت شکریہ بہت ہی نیک سا بہت ہی نیک سا حد تو زیادہ نیک سا بہت شکریہ جی جی دوستو ہم اپنا وہ جو پروگرام ہوتا ہے نا ذکر خیر کا اس کو آگے بڑھاتے ہیں آج ذکر خیر چل رہا ہے جیسا کہ آپ نے پہلے سنا محترم سعید بھٹی صاحب سہینتی جنوبی سے وہ اپنے بچوں کے پاس یہاں دو سال پہلے تشریف لے آئے تھے تو ہمارے ساتھ اس وقت سہینتی جنوبی سے ڈاکٹر مختار احمد باجوا صاحب موجود ہیں ان کا تعلق کیونکہ اسی گاؤں سے اور یہ کیونکہ بچپن میں ان کو دیکھتے رہے اور ان کی جو بات خاص خوبی ہیں وہ بھی بیان کریں گے اسلام علیکم میں ایدے ان کا چھوٹا بھائی ان کے گاؤں کا رنے والا عزیزداری بھی تھی میرے بھائی ناصر باجوا گئے وہ بلاس فیلو بھی تھے دوست بھی تھے ان کی بہت ساری خوبیوں سے واقف ہوں سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کروں لیکن جو ہی ہوش سنبھالا انہیں خوش خلق ملنسار اور پنکٹر قسم کا انسان پایا اپنے کارووار کے سلفلہ میں سرگودہ دکان تھی جب سیونٹی فور کے ہنگامے ہوئے تو کئی دوستوں نے کئی اباب نے وقتی طور پر جماعت سے منحرف ہو گئے لیکن سعید آمد بٹی صاحب بڑی مستقل مزاجی سے اپنے امان پر قائم رہے اپنا کارووار چھوڑ دیا پھر چک ستاری اگڑا میں اس کام کو شروع کیا خات کے بہت بڑے ڈیلر تھے یہ ان کی بہت بڑی امانی قوت تھی اس پہ قائم رہے اپنے بھائیوں سے سب سے بڑے تھے سب کی تربیت پڑائی اور نگرانی کا بدبست بھی کرتے تھے اور علاوہ اس کے وہ انہوں نے جماعتی ایکٹیوٹیز ہمارے گہوں میں جو ہی کوئی مسجد کا یا رینوویشن یا کوئی ان کی اکسٹینشن کا پروگرام ہوتا تو وہ بڑ چار کا حصہ لیتے اور جماعتی فانڈ میں سرے صفحے اول میں ان کا نام آتا تھا ساری زندگی ایک نیک باپ کے نیک بیٹے کی طرح زندگی گذاری اور ہمیشہ دین کے خادم رہے آخر دم تک اور بچوں کو اپنے بھائیوں کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا پوسار ان کی پروش کی ان کی ہر لحاظ سبت کی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے ایسی آدمیوں کی تو یاد دیں رہ جاتی ہیں ان کے بھائی سے بھی بری بات ہو رہی تھی لندن سے کہنے کے آپ ہی بتا دیں بات کا تجزے جگہ ہوتی ہے کہ جو والدہ کے لیے اگر کوئی انسان مثال کسی سے دے سکتا ہے کہ والد والدہ کی اطاعت جو بات کرنی ہے مشورہ والدہ سے کرنا ہے اپنے بہن بائیوں کا اتنا خیال رکھا ہے کبھی کہتے ہیں میں نے ہم نے ان کو انچی آواز میں نراز ہوتے نہیں چھوٹوں سے دیکھا اور والدہ کے بہت زیادہ قریب لڑ لے پیارے یہ مطلب یہ چیزیں بڑی ہوتی ہیں بعض احسیات میں یہ بڑی چیزیں نہیں ہے ایسے زمدار فیملی کا وہ زمدار تھا سعید بٹی صاحب سب فیملی کا ہیڈ تھا اور اپنے والدین کی اتاعت میں تو کوئی دقیقہ فروغ غزوست چھوڑا ہی نہیں انہوں نے ہر لمحہ ان کی حکم پی پبندی کی آخر ان کی زندگی تک اپنے بیوی بچوں کو پاس رکھا تاکہ والدین کی خدمت کرتے رہے سرگودہ سے یا چھتاری ادھا سے روز گار آ جانا یہ اس لیے کہ میرے بیوی بچے والدین کے پاس رہے ہیں اور شکریہیتیو